دنیا میں ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں جب کوئی شخص باکمال ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس انسان سے محبت کریں اگر ہم محبت کے اس میعار کو اپنے نبی پر لے کر جائیں تو دنیا کا کون سا ایسا کمال ہے اور کون سی ایسی خوبی ہے اور کون سی ایسی فضیلت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے آپ کی صورت بھی بے مثال ہے آپ کی صیرت بھی بے مثال ہے حسان بن ثابت نے بڑی سچی بات کہی ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِذِنِّ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ سے خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا آپ سے زیادہ حسین و جمیل شخص میری نظروں سے گزرا نہیں اور کسی مانے جنا نہیں اور آپ تو اتنے خوبصورت ہیں اور آپ تو اتنے باکمال ہیں ایسا لگتا ہے کہ خالق نے ویسا ہی بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے آپ ہر عیب سے پاک ہیں آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے آپ کی صیرت اور صورت بیعیب ہے میرے نبی کون سی خوبی ہے میرے بھائی صداقت ہو امانت داری ہو بہادری ہو سخاوت ہو شرم و حیاء ہو کون سی ایسی خوبی ہے جو میرے نبی کے اندر موجود نہیں تھی دنیا کے ادارے کسی کو کیریکٹر سٹیفیکٹ دے دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ صاحب ہمیں دنیا کے اداروں نے سٹیفیکٹ دیا میرے نبی کو تو عرش والے نے کیریکٹر سٹیفیکٹ دیا اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں بڑے عالی اخلاق کے مالک ہیں میرے نبی کی صیرت اور اخلاق کے بارے میں ہم معاشا فرماتی ہیں قرآن پڑھتے چلے جاؤ نبی کا اخلاق دیکھتے چلے جاؤ تو اگر ہم کسی سے محبت کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں تو میرے نبی کے اندر کون سا کمال ملک ہے اور دنیا میں ہم کبھی کبھی کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے احسانات کی وجہ سے ہمیں اپنی ماں سے بڑا پیار ہے کیونکہ ماں کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپرے ہمیں اپنے والد سے محبت ہے والد کے بڑے احسانات ہیں بڑی قربانیاں ہیں اگر احسانات اور قربانیوں کو میعار بنایا جائے تو میرے بھائیوں میرے نبی کہ کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر اسی نبی نے ہمیں اسلام دیا ہے اسی نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے ہمارا رب کون ہے اس نبی نے ہماری خاطر طائب میں پتھر کھائیں اس نبی نے ہماری خاطر اہد میں ان کے چہرے کو لہو لہان کیا گیا ان کے سر سے خون بہا ان کے دانت توڑے گئے انہوں نے وطن چھوڑا نماز کی حالت میں ان کے اوپر ان کی گردن پر پیر رکھا گیا ان کا گلہ دمانے کی کوشش کی گئے انہیں زہر دیا گیا ان کے اوپر پتھر گرائے گئے میرے نبی کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے یہ قربانیاں کس کے لئے ہمارے اور آپ کے ہم تو چودہ سو سال بعد آئے ہیں مگر ہمارا نبی چودہ سو سال پہلے بھی ہماری تخلیفوں کا خیال کرتا تھا ہم اس نبی کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں وہ نبی رات میں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد کرتے تھے بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے اس دعا کو اللہ کے نبی پڑھتے ہیں اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندیں اور اگر تو معاف کر دے تو تیرا کیا بگڑھنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کے نبی پڑھتے ہیں اے اللہ جو میری پیروی کرتا ہے وہ میرا آدمی ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کر دینا میرے نبی نے دیکھا کہ ابراہیم نے اپنی امت کے لئے دعا کر لی عیسیٰ نے اپنی امت کے لئے دعا کر لی میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہا اللہم امتی اللہم امتی الہی میری امت کو بچا لی الہی میری امت کا خیال کر اللہ تبارک پہ تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا جاؤ پوچھو ذرا میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں اللہ نے جبریل سے کہلوایا اِنَّا سَنُرْضِكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْكَ اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے آپ پریشان نہ ہو سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرشے کھاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا اس نبی نے کتنے احسانات ہم پر کیے میرے بھائیوں اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اوہ لوگو تمہیں ہم نے ایسا رسول دیا ہے جو تمہیں میں سے ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارہ نہیں ہے تمہیں تکلیف پہنچے تمہیں پریشانی ہو یہ میرے نبی کو گوارہ نہیں ہے وہ تو تمہیں پائدہ پہنچانا چاہتے وہ تو تمہارا بھلا کرنا چاہتے میرے نبی نے قدم قدم پر اپنی امت کی تکلیف کا خیال لکھا ہے مسواق آپ کو بڑی پسند تھی آخری ٹائم بھی آپ نے مسواق کیا ہے آپ چاہتے تھے کہ اپنی امت کے اوپر مسواق کو کمپل سری کرنے مگر آپ نے نہیں کیا اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاكِ إِنْدَكُلِّ سَلَا میری امت کو اگر پریشانی نہ ہوتی تو میں مسواق کو ہر نماز کے ٹائم ضروری کر دیتا میراج کا واقعہ یاد کیجئے پچاس ٹائم کی نمازیں اللہ کی طرف سے اس امت کے اوپر فرض کی گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی بہت بھاری پڑھے گی پتاس ٹائم کی نماز جائیے اپنے رب سے تقفیف کروائیے میرے نبی کو پڑھنا ہوتا تو پچاس پڑھ لیتے بھئی میرے نبی تو رات رات پر نماز پڑھتے تھے کونسی بڑی بات تھی تکلیف امت کو تھی احساس امت کا تھا اللہ کے پیارے نبی بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہیں اور تقفیف کرواتے ہیں پچاس سے پانچ ہو جاتی ہیں وہ نبی اپنی امت کا کتنا خیال کرتے تھے تو اگر احسانات کو ہم میار بنائیں تو اس نبی کے ہم پر انگنت احسانات ہیں میرے پانے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کریں یہ تو کلیر ہو گیا یہ محبت اگر کسی سے خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے تو میرے نبی تو خوبیوں کا مجموعہ ہے اگر احسانات کی وجہ سے کی جاتی ہے تو میرے نبی کے احسانات بے شمار ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے کتنی محبت کریں اس سوال کا جواب سورے توبہ کی چوبیس نمبر کی آیت میں اللہ نے دیا ہے ہم لوگ چوبیس نمبر والے ہیں نا چوبیس نمبر کی آیت یاد رکھ لی سورے توبہ کی چوبیس نمبر کی آیت کبھی کوئی آپ کو تن ذکرتے گئے چوبیس نمبر بولے نا تو اس کو یہ چوبیس نمبر والی آیت سنا دینا کہ بھئے ہم یہ ہیں چوبیس نمبر والے محبت رسول کتنی ہونی چاہیے اللہ نے اس آیت کے اندر کسوٹی بتا دی پرخلو اپنی محبت کو چیک کرلو اپنی محبت کو کتنی محبت کرتے ہو تم نبی سے قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقتربتموہا وطجارت تکشونک سادہا ومساکن تردونہا اللہ نے آٹھ چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے کہا کہ یہ آٹھ چیزیں تمہاری زندگی کی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں بڑی محبوب ہوتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں یہ آٹھوں چیزیں آتی ہیں قل انکان آباؤکم باب دادا کی محبت وابناؤکم اولاد کی محبت واخوانکم بھائیوں کی محبت وازواجکم بیوی کی محبت واشیرتکم خاندان کی محبت واموال اقتربتموہا مال کی محبت جس مال کو انسان کما کما کے رکھتا ہے وطجارت تکشونک سادہا اور بزنس اور کاروبار کی محبت جس کے مندی کا شکار ہونے سے انسان ڈرتا ہے کاروباری کوئی سب سے زیادہ در کس بات کو ہوتا ہے میرا کاروبار نہ بند ہو جائے اس میں مندی نہ آ جائے ومساکن تردونہا اور تمہارے یہ پڑے پڑے مکانات اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے فرمایا یہ آٹھوں چیزیں اگر تم کو اللہ سے زیادہ پسند دیں رسول سے زیادہ پسند دیں اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسند دیں احبا الیکم من اللہ ورسولی ہی و جہادن فی سبیلی ہی اگر یہ چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند دیں فَتَّرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ تو اللہ کی عذاب کا انتظار کرو اللہ کی عذاب کا انتظار کرو نبی سے محبت اولاد سے پڑھ کر کے ہونی چاہیے نبی سے محبت ماں باپ سے پڑھ کر کے ہونی چاہیے نبی سے محبت خاندان سے مال سے تجارت سے کھربار سے بھائیوں سے بیویوں سے سب سے پڑھ کر کے ہونی چاہیے اب ایک چیز رہ گئی کیا اپنی جان سے بڑھ کے نبی سے پیار کرنا ہے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا النبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی تو ایمان والوں کو ان کی جان سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے بخاری کی روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں نبی اکرم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضرت عمر بڑے جذبات میں کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحْبُ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اے اللہ کے پیارے نبی آپ مجھے ہر چیز سے پیارے اللہ من نفسی سوائے اپنی جان کے جان سے بڑھ کے آپ سے پیار نہیں کرتا اللہ کے پیارے نبی نے فرما یہ تو نیچرل بات ہے نا بھئی انسان سب سے بڑھ کے اپنی جان اسے جان عزیز ہوتی ہے صحابہ اکرام جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان دلتا حضرت عمر نے دل کی بات بتائی کہ یہ میرا معاملہ ہے میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں جان کو چھوڑ گے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِ اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے حضرت عمر نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا اے اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بڑھ کر کے اب آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اَلْآَنَ يَا عُمر اے عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اب یہ محبت رسول مکمل ہوئی تو نبی سے جان سے بڑھ کے پیار کرو نبی سے محبت یہ کوئی نہ سمجھے کہ بائچوائی سے کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو چلے گا نبی سے محبت ایمان کا جزوے لازم ہے ایمان کا کمپلسری حصہ ہے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا آپ کا ایمان ہوئی نہیں سکتا اللہ کیا آپ کا ایمان کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو دو باتیں پتا لگی نبی سے محبت ضروری ہے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے نبی سے محبت ہونی چاہیے